امریکہ کی جانب سے نائن الیون حملے کی تحقیقات کے حوالے سے ایف بی آئی کا پہلا مساودہ جاری کر دیا گیا امریکی صدر جو بائیڈا نے کچھ روز پہلے تحقیقات ڈیکالیفائیڈ کرنے کا اعلان کیا تھا امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہائی جیکر اور امریکہ میں سعودی تونسل خانے کے احکام کے تعلق پر تحقیقات سامنے لائی گئی ہیں دوسری جانب ارم میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پہلے مساودے میں سعودی حکومت کے ہائی جیکر سے رابطوں کا کوئی ثبوت نہیں ملا فیصل آباد کے علاقے کے ناروڈ پر تلاشی کے بہانے گاڑی میں سوار لڑکے اور لڑکی کو روک کر لڑکی سے بس سلوکی اور نازیبہ حرکت کرنے والے تین پولیس احلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا دونوں شادی کے تقریب سے واپس گھر جا رہے تھے کہ رستے میں پولیس احلکاروں نے ان کی گاڑی کو تلاشی کے بہانے روکا اور ایک پولیس احلکار نے لڑکی کے ساتھ نازیبہ حرکتیں کی افغانستان میں پاکستان کے صفیر منصور احمد خان کا کہنا ہے کہ کوشش ہے افغانستان میں مستحکم حکومت اور نظام آئے تاکہ ٹی ٹی پی، القائدہ اور داشت جیسے دہشتگر گروپ ختم کر سکیں تالبان کی جانب سے کبینہ کا اعلان کے بعد افغانستان میں پاکستانی صفیر منصور احمد خان اپنا رد عمر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ افغان کبینہ کے ارکان نے اپنا کام شروع کر دیا ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نیجی دورے پر امریکہ کے لیے روانہ ہوگے وزیراعلا سندھ کراچی ائرپورٹ سے امرات ائرلائن کی پرواز ای کے 603 سے امریکہ کے لیے روانہ ہوئے مراد علی شاہ امریکہ میں ایک ہفتہ قیام کریں گے وہ امریکہ میں پارٹی کارکن اور دیگر حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے ذرائع کے مطابق وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا تین ماہ میں یہ تیسرا امریکہ کا دورہ ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں مسلسل تیسرے روز بھی تیز بارش کا سنسلہ جاری ہے مسلسل بارش کے باعث کہانہ میں روحی نالے میں شگاف پڑ گیا جس کے بعد نالے کا گندہ پانی گاؤں میں داخل ہو گیا اور لوگ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے گھروں کی چھتوں پر چڑ گئے وادیہ نیلم اور گردنواں میں بھی مسلہ دار بارش کے بعد نالہ جاگرہ میں تغیانی آگئی جبکہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث آٹھ مقامات کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا خیبر پختون خان کے زلے تورغر میں شدیر بارش اور آسمانی بجلی گرنے سے دو مقامات تو دے دلے دب کر تباہ ہو گئے تورغر کے گاؤں جککہ کنڈا میں پیش آنے والے حادثے میں آٹھ خواتین اور بچوں سے میں چودہ افراد جہاں بھاگ اور دو خواتین زخمی ہوئی حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کی لاشیں ملبے سے نکال لی گئی ہیں جبکہ زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے موسیقی